ریاض الجنہ میں نوافل مسجد نبی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر اور ان کے ممبر شریف کے درمیان واقعہ جگہ کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے اس جگہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے ریاض الجنہ کی لمبائی 22 میٹر چوڑائی 15 میٹر اور کل رقمہ 330 مربع میٹر ہے ریاض الجنہ جانے کے لیے چند دن پہلے ہی تاریخ اور وقت حاصل کرنا ضروری ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ٹھہرنے اور نوافل ادا کرنے کے لیے دیے جانے والے وقت کے دورانیے کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے اس مقصد کے لیے موبائل ایپ کے ذریعے ایڈوانس بوگنگ کروانا ہوتی ہے نسک ایپ سے اجازت نامہ جاری ہونے کے بعد ہی ریاض الجنہ جائیں ریاض الجنہ جانے کے لیے مسجد نوی کے مقرر کردہ دروازے سے داخل ہوں اور تیہ کردہ طریقہ ایکار پر عمل کریں تاکہ اجازت ناموں کے درست ہونے کی جلد اور آسانی سے تصدیق کی جا سکے ریاض الجنہ میں پہنچ کر دو رکد نفل ادا کریں اور سکون اور خوشو و خضو کے ساتھ دعائیں کریں محدود وقت کے لیے اس مقدس جگہ پر حاضری کا بھرپور فائدہ اٹھائیں آپ یہاں عبادت کے لیے آئے ہیں اس لیے خاموش رہیں اور آرام سے چلیں دوسروں کو دھکے نہ دیں اور حجوم نہ کریں یہ قیمتی وقت تصویریں اور سیلفیاں بنانے میں ضائع نہ کریں اونچی آواز میں نہ بولیں اللہ تعالیٰ کے اس فروان پر عمل کریں بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے امتحان لے لیا ہے ان کے لیے مغفرت اور بڑا عجر ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں ہوتے ہوئے اپنی آواز اونچی نہ کریں اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دونوں ساتھیوں پر سلام بھیجیں وہاں زیادہ دیر نہ رکھیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی موقع مل سکے منتظمین سے تعاون کریں اور ان کی ہدایات پر عمل کریں تاکہ وہ آپ کی بہتر خدمت کر سکیں اور زیارت کو آسان بنا سکیں جب آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہو تو مسجد نبوی کے کارکنوں میں سے کسی سے رابطہ کریں کیونکہ وہ ممکنہ مدد فرہم کرنے کے لیے موجود رہتے ہیں اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے نیک عامال